اسلام علیکم فرینز آج ہم جائیں گے خوجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ کی دربار پر جو کہ سرائیکی کے فیموس پوائٹ ہیں میرا یہ سفر فورٹ منڈو تک کا ہے یہ اس جرنی کی فرسٹ اپیسوڈ ہے اور جو سیکنڈ ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے اس ویڈیو کو انجوائے کریے تینکیو بری مانچ راستے میں اٹھوں کا ایک ایسا چون مل گیا جس کو نظر انداز کرنا میرے بس میں نہیں تھا تو سوچا کیوں نہ ان کو بھی میری کیمرہ میں کیپٹر کر لیا جائے ہم خواجہ غلام فریض کے شہر کوٹ مٹھن میں پہنچ چکے ہیں اور یہ شہر کے نظارے ہیں موسیقا موسیقا خاو باک ابن اولا مسجد من بل مصحاب دیت قرآن نمیتو بدفل فرید حج ذکارنا صوب سلاوت انا نمیتو موسیقی حضرت خواجہ غلام فرید انیسوی صدی کے مشہور سرائکی شاعر ہیں جو کہ سکالر اور رائٹر بھی ہیں حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی خاندان سے وابستہ ہیں اور پیدائش اور وفا چاچڑا شریف میں ہوئی حضرت خواجہ غلام فرید سرائکی زبان کے شاعری کے کام سے جانے جاتے ہیں جو کہ آج کل کے دور میں میٹھی زبان مانی جاتی ہے آپ کی عمر چار سال کی تھی جب ماں وفات پا گئی اور جب بارہ سال کے ہوئے تو والد خواجہ خدا بخش بھی وفات پا گئے حضرت کی پرورش اپنے بڑے بھائی خواجہ فخر الدین نے کی آپ کافی زبان جانتے تھے جس میں ارابک، پرشن، اردو، پنجابی، سندھی بھی شامل ہیں آپ نے اردو، سندھی، پرشن میں بھی شاعری کی ہے نواب صادق محمد کان آف بھاول پور حضرت خواجہ غلام فرید کو اپنے ساتھ لے گئے اسلامی تعلیمات کے لئے خواجہ غلام فرید جب اٹھائیس سال کے ہوئے تو ان کے بڑے بھائی بھی وفات پا گئے اس کے بعد حضرت خواجہ غلام فرید روحی چولستان چلے گئے اور وہاں اٹھران سال چلا میں گزارے حضرت نے اٹھران سو چھاتر میں حج بھی ادا کیا موسیقی 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 دربار کے ساتھ ہی ایک بازار بھی ہے جہاں سرائکی کلچر کی بہت ساری چیزیں مرد اور عورتوں کے لئے آویلبل ہیں اور یہاں کا فریدی رومال جو خواجہ غلام فرید کے عقیدت مند اکثر پہنتے ہیں وہ بھی دستیاد ہے یہ درگاہ صوفی مسلک سے وابستہ ہے یہ اور ایسی درگاہوں کا پیغام پیاد محبت امن اور بائی چارکہ ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خواجہ غلام فرید کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے آپس میں امن محبت اور پیار سے ہوں میں دا آس امید تے کھٹیاں وٹیاں میں دا آس امید آس میں دا آس امید دے کھٹیاں وٹیاں تکیاں مار ترہاں ویدوں میں دا شدید چھٹیاں وٹیاں تکیاں مار ترہاں ویدوں میں دا بھلو ویدوں میں دا ترہاں ویدوں میں دا شارو ویدوں میں دا شارو ویدوں میں دا دکھشاں